بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز اور سنائے آپ سب کیسے ہیں مزے میں خوش باش پہلے کی طرح اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیوں سوچی کی ہلوے کی ریسپی تو یہ میں نے گھی لے لیا ہے اور اس میں میں نے تین ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے ایک پین میں نے گرم کیا اس کے اندر میں نے سکری ٹیبل سپون کے برابر گھی لیا ہے آپ چاہیں تو آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں یہ گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی میں نے دو الائچیاں کو توڑ کے رکھا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال کے اس کو تھوڑا سا کر کر آئیں گے یہ دیکھیں گھی تھوڑی سے گرم ہو جائے سہی سے یہ گھی گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر یہ دیکھیں دو الائچی کی طانیں اب اس کو میں نے ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑی سے پک جائے تو اس کے اندر ہم سوجی ایٹ کریں گے سوجی میں نے لیے تھیر ٹیبل سپون کے برابر اور یہ اس کو میں پکاؤں گے اچھے طریقے سے اس کو آپ نے بلکل ہلکی آنچ میں بنانا ہے تیز آنچ میں نہیں اس کو بھوننا ہے وہ نہ تیز آنچ میں بھونیں گے تو یہ سوجی ہماری جل جائے گی اور ٹیسٹ بھی بہت خراب ہو جائے گا تو ہلکی آنچ پہ ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک پکاتے رہنا ہے جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اس کے اندر ہم چینی ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو مسلسل چمس چلاتے رہنا ہے بہت ہی پیاری اس میں سے کشبو آنے شروع ہو چکی ہے تو اب یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے یہ کافی حد تک پک چکا ہے اس میں پانی زیادہ جائے گا تاکہ وہ پکتے پکتے ہیں بلکل باہر جیسا ہو جائے باہر والے بھی بناتے ہیں ہوتل ریشٹورن جیسے تو اس میں بھی وہ پانی کافی مقدار میں ڈالتے ہیں تو اس سے ہمارا بہت ہی اچھے سوجی کا حلوہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ ڈال کے میں اس کے اندر ہم چینی ایٹ کریں گے چینی اس کے اندر میں نے لیا ہے فور ٹو فائف ٹیبل سپون کے ٹیبل سپون کے برابر اگر میٹھا کے شوقیں آپ اس کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس سے اپنے حساب سے میٹھا اور ڈال کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں فوٹ کلر ڈالوں گی اورنج میں نے فوٹ کلر لیا ہے آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ آپ کے مرضی اس سے بہت ہی پیارا سا کلر آ جاتا ہے ہلوے میں تو یہ میں ڈال کے اس کو پکاؤں گی اس کو بھی آپ نے چمز چلاتے رہنا ہے اور اس کو پکاتے رہنا ہے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے تھوڑی سی لیکوڈ میں رہا ہے تو اب اس کو پھر ہم نکال لیں یہ دیکھیں پانی کافی حد تک ختم ہو جائے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں ڈیش میں ویورس یہ دیکھیں اب دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے کا خیال رکھئے گا پھر ہم ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ اس کو آپ گانیشنگ کر دیں اور مجھے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولئے گا یہ ہمارا گاجر یہ ہماری سوجی کے حلوہ تیار ہے آپ کے لئے گاجر کے حلوہ بھی لے کر رہوں گی موسا مات چکا ہے